کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آکے سوچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا قوم کا ذہن بدلتا ہے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گا کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں تو ایسے دنیا عزت آتی ہے عزت خوددار قوم کا ملتی ہے سچی قوم کی عزت ہوتی ہے ملیشیا اور انڈونیسیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں کہی تھی مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تا انڈونیسیا اور ملیشیا جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے سچے لوگ تھے کیریکٹر والے لوگ تھے بدیانتداری نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے امانتدار لوگ تھے اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے تو ہم پاکستان میں ریلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بکشی ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مسالی اسلامی فلائی ریاست اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریہ پر نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی اللہ کی برکت نہیں آنے لیں ابن خاتون کہتا ہے کہ جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی تو اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیج ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولٹکس اوپر چلی جاتی ہے باہتا ہے یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں ہم اس راستے میں چل رہے ہیں اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹن ٹائپ ہے ہم ان لوگوں کو شکاست دے گئے پاکستان اوپر چلائیں انشاءاللہ اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ تو وہ جو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے آپ کے آپ کے بچوں کے اس ملک کے مستقبل کی حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ پولٹکس نہیں یہ جہاد ہے ملک کی ازادی کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے یہ جو وقت ہے لو جوانو یاد رکھو ہمارا ملک بدل رہا ہے جو اس ملک میں تبدیلی آ رہی ہے کوئی طاقت نہیں لوگ سکتی انشاءاللہ جو مرضی کر لیں امریکہ بیٹھ کے وہاں سے جو مرضی کریں امریکہ تمہارے سے بڑی سوپر پاور اوپر ہے اللہ ہماری قوم لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے ہم ازاد لوگ ہیں لا الہ الا اللہ انسان کی سنجیریں توڑ دیتا ہے لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ اقبال کا شاہین بنا دیتا ہے اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے ایک بڑا انسان بن جاتا ہے میں نے دو ٹائپ کھلاڑی دیکھے ایک کھلاڑی ہوتا تھا جس میں بہت ٹیلنٹ تھا اور وہ جب ٹیم میں آتے تھے جب ان کو کامیابی ملتی تھی وہ ادھر ہی رہ جاتے تھے کیونکہ میں نے ریلائز کیا کہ ان کی ایسپریشنز اس سے زیادہ تھی نہیں جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی یہ جو دس سالوں میں لے اس کو کامیاب ہوتے دیکھا پرفارم کرتے دیکھا وہ ہمیشہ وہ کھلاڑی تھے جن میں ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن ان کی ایسپریشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پش کرتے تھے وہ کانسٹنٹلی انویٹ کر رہے ہوتے تھے یعنی نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے اور ہمیشہ وہ کھلاڑی آگے نکل جاتے ہیں لوجوانوں سب سے بڑی زنجیر ہوتی ہے جو انسان کو اوپر پرواز نہیں کرنے دیتی وہ ہے خوف کی زنجیر اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں کوئی بھی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابل نہیں پاتا کوئی جنرل بڑا جنرل نہیں بن سکتا جب تک وہ موت کے ڈر ختم نہیں کرتا کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا جب تک اس کو نقصان سے خوف ختم نہ ہو ایک بیٹسمن اچھا بیٹسمن نہیں بن سکتا جب تک وہ تیز بولر سے اپنا خوف نہیں دور کرتا بولر بڑا بولر نہیں بن سکتا جس کو جب مار پڑتی ہے تو وہ جب در جاتا ہے میرے پاکستانیوں وہ قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی خوف کی زنجیریں نہیں توڑتی تو میں جب آپ کو بلاؤں گا اسلام آباد اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ میرا گھر بانا رہا تھا تو بڑی دیر بیس سال کی بات ہے تو بڑی گرمی تھی دوپیر جولائے کا مہینہ تھا اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے تو وہ اس کی قویز پسینہ پسینہ ہوئی تھی باقی ریسٹ کرتے تھے پانی پیتے تھے وہ مسلسل کام کرتا گیا میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا میں نے کہا دیکھو اس کو میں نے کوئی پیسے دی میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا اس نے میرے پیسے پکڑ دی اس نے واپس کر دی کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا اب ہوا کیا اس آدمی تھا مزدور میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا دنیا اس کی عزت کرتی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز کیونکہ ہم مکروز ہیں ہمیں غلامی کرنی پڑے گی یہ ایک جو اچکن سلبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے مجھے بتاؤ کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے جب ہمارا وہ جو پہلے تین دفعہ وزیر آزم وہ جا کے جب پریزیڈ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچیں گے کہ قوم کیا سمجھ کرتی ہے وہ اپنیا اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا اور میں اس لیے اپنی قوم کو نوجوانوں کو سیرت نبی پڑھانا چاہتا یہ رحمت العالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا جو ان کے ارگر تھے وہ لیڈر بن گئے تھے اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا لا الہ الا اللہ اللہ نے ارمان رحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائین آج میں اپنے پاکستانیوں سے جو پجاب کی صورتحال ہے اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا محول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسیمبلی ڈیزولو کرو نون لی کے وزیر کہہ رہے تھے اسیمبلی ڈیزولو کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا تو جب ہم نے اسیمبلی ڈیزولو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں دو عدم اعتماد آگئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو تو میں آج اپنی قوم کے سامنے ہوں تو دو تین چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ یعنی میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدر آج کھڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی ستر سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے تو میں یعنی میں یہ بھی آپ سے بتانے چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ ہماری تقریباً چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے ہے پنجاب اور پختونخواہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر تو کیوں ہم اپنی دو گورنمنٹ کو گرانا چاہتے ہیں کون سے کون سی پاکستان کے اندر حکوم بتائی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹ کو ڈیزولف کرنا چاہتی ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں ہمیں تو فائدہ ہے جب ہماری دو گورنمنٹ ہیں اور چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھستا جا رہا ہے میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بجوائے نہیں ہوئے جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہے جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بجوایا میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک آدمی کے فیصلہ آٹھ مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا جو بہارہ جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا ایک گرمنٹ گرائی میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی کسی بھی گوگل کر لیں پاکستان اکرامک سروے دیکھ لیں کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گرمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروت ریڈ تھی یعنی بڑھ رہی تھی ترقی کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد چوتھے سال تیسرے سال پانچ ازار اشاریہ سات اور چوتھے سال چھ فیصد یہ سوائے مارشل لاؤز کے زمانے میں جبکہ امریکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گرمنٹ کو گرائیا ایک آدمی نے اور اس نے جو فیصلہ کیا آج یہ قوم آٹھ مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جہاں آپ کسی شعبے سے طبقے سے پوچھ لیں بزنسمند سے پوچھ لیں تاجروں سے پوچھ لیں ایکسپورٹر سے پوچھ لیں کسانوں سے پوچھ لیں مزدوروں سے پوچھیں تنخوادار لوگوں سے پوچھ لیں کوئی پاکستان کا طبقہ ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا آٹھ مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے اور ہم کیوں اپنی گرمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا اور کیوں ہم یہ ڈیزولف کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں آج آپ نے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں اپنی عدلیہ سے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے بیروکرائٹ سے میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ امران خان کی جنگ نہیں ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے ہاں میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جن کی دولت باہر پڑی ہے جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں این ارو کرتے ہیں پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا کوئی اتصاب ہوتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں دیکھیں ہم نے بڑے مشکل آٹھ مینے گزارے ہیں میں نے اس طرح یہ میں بار بار کہتا ہوں جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچاس سال سے ایک قوم مجھے جانتی ہے مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کے ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا کوئی ملک دشمن ہوں اس طرح کے ہمارے پر اور میری اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی واضح ہو گیا کہ قوم ساری آکے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آکے کھڑی ہو گئی اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آکے کھڑی ہو گئی ہے الیکشن بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا جلسوں میں نظر آ رہا تھا جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان آٹھ بینے میں نکلی ہے اور بار بار نکلتی گئی ایک پیغام دے رہی تھی ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے ساری قوم پیغام دے رہی تھی اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا الیکشن کروا سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانیوں نے آج ستر فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشن ہے سافر شباب الیکشن لیکن ایک آدمی اور وہ کون تھا جس کو عرشت شریف شہید کہتا تھا وہ کون تھا وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو ختم کرنا ہے ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے کیسز کرنے ہیں میری پارٹی کو پر کیسز کرنے ہیں میرے لوگوں کے اوپر جو شباز گل سے کیا گیا جو آزم سواتی سے کیا گیا جو جمیل فاروقی جو عرشت شریف جیسے لوگ جو بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں ان سب پر تشدد کیا گیا سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا ظلم کیا گیا اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی نہیں کیس بھی کام نہیں کر رہا الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مارے یعنی مار کر راستے سے ہٹایا جائے تو میرے پاکستانیوں آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے میں آپ کو صرف آخر میں دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک کہ مائشت جدر کھڑی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں ہمارے دور میں ریکارڈ تھی پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی وہ گر رہے ہیں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں پاکستان کی انڈسٹری اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہیں اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹری دیتی ہیں اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹیل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہیں تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی آج ہماری انڈسٹری من زیرو سے نیچے چلی گئی ہے آج فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں لیکن ڈالر کے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری کرزوں کی ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں آج ایل سیز نہیں کھل رہی امپورٹس روکی ہوئی ہیں اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی امید ختم ہوگی یہ پاکستان میں ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چاند مہینے میں جبل علی کے مینجر بتا رہے تھے کہ سات مہینے میں جو پاکستانیوں کو انہیں انویسمنٹ کیا جبل علی کی انڈسٹرل اسٹیٹ میں وہ دس سال میں نہیں کی لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں ہر تھپکے سے بات کر رہا ہوں مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان آٹھ مہنوں میں بہتر ہوئی جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا ایک چیز بہتر نہیں ہوئی آج جزرہ دیکھیں دہشتگردی پاکستان میں دہشتگردی دیکھیں ہمارے جب دور میں تقریب دہشتگردی کنٹرول ہو گئی تھی ہم نے بار لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشتگردی ہوتی تھی پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں چیتے ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائیم منسٹرز نے یورپین پرائیم منسٹرز نے کنیڈین پرائیم منسٹرز نے میرا شکریہ دا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکال لے کے لیے ہم وہ گورنمنٹ تھے جو سب سے قریب تھے افغانستان سے جو جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگئے جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہم روک سکتے تھے آج کیا ہے آج دہشتگردی جو بڑھتی جا رہی ہے پہلے ملہ کانٹ کے اندر وزیرستان کے بورڈر ایریاز پہ پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانوں اپنی جان کی پروانی کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پولیسی جو فورنڈ منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک پونے دو عرب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پونے دو عرب روپیہ خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہو تاکہ یہ جو یہ جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں ہماری دہشتگردی ہے جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشتگردی کو اپر قابو پا لیں لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ عرب روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے بارڈ بنائی تھی جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر وہ توڑا جا رہا ہے تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ بارڈی اکھیڑی جا رہی ہے تو کدھر ہے ہماری فورن پولیسی اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی تحریک پاکستان ملک کو ازاد کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا اور وہ ہے جس کو انگریزی کہتے ہیں رول آف لاؤ انصاف قانون کی حکمرانی یہ جنگ لڑ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک اب کوئی مستقبل نہیں ہے اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانی اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو اور انصاف کیا ہے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقت بار اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو چور کو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے آپ کے سامنے آزم سواتی ہے کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوا نے این ارو ٹو دیا ہے کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک پجتر سالہ آدمی ایک موتبر ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا ہے اپنی انویسپنٹ کی ہے اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے اور پھر اس کو جو ننگا کیا پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا ہمارے سے یہ چور حضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے بچے کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو حضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کی ہیں جو کہ جنہوں نے تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ کیابنٹ زمانت پہ ہے کرپشن پہ اور وہ جو کہ ہر روز کیابنٹ بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف ایک کے اوپر خزانہ خرچا جا رہا ہے پنجاب کے کوئی ایک سو ستر عرب دینے ہیں ادھر پختونخواہ اب پختونخواہ کی حکومت کو ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں دہشتگردی کا پیسے تو دیئے نہیں ہوں ان کو ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیئے تھے پرانا قبائلی علاقے کو مرج ڈسٹرکس کو کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیئے پختونخواہ حکومت کو پیسے نہیں دیئے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیئے ازاد کشمیر گورنمنٹ کریے وہ پیسے نہیں دیئے پنجاب جس نے ہم نے کہا وہ کہہ رہے ہیں ایک سو ستر ارب رفعہ نہیں دیا تو اگر پختونخواہ میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرز ڈسٹرکس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسپنٹ نہ کی نوکریہ نہ وہاں ملی اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہو گی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو آخر میں میں صرف یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مزاق ہو رہا ہے ہم اپنی حکومت سے ڈیزولف کر رہے ہیں یہ ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں کیوں ڈا رہی ہیں الیکشنز سے یہ ہم خود اپنی دو حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے اتیار ہے یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا کبھی گورنر رول لگا دو کبھی کہا جی ہم وزیر چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے یہ الیکشنز سے بھاگے ہوئے ہیں وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم وہ ڈرا ہوا ہے الیکشنز سے اور دوسرا آس سے زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشنز سے انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے ساری انکم ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے چوری بچانے کے لیے پہلے چوری کرو پھر اس چوری کو بچاؤ پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان بچاؤ پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان بچاؤ انہوں نے جو ایمنمنٹ پاس کی ہے پارلمنٹ میں انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسس دے دیا ہے آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آپ جو چوری کرے گا ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے نیپ کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دی ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے اپنی آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بڑا گھر کیا ہے انہوں نے اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے سارے جو چاہے وہ ایکانومیسٹ ہے چاہے وہ بزنسپین ہے چاہے وہ پروفیشنلز ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے سافر شفاف الیکشن لیکن یہ جو دو چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے وہ ادھر پہنچ جائے گا جدر خدا نا خاصتہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا جتری جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کے نکلنے کا اس دلدل سے جب تک سیاسی استقام نہیں آتا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو نہ باہر کی فینانشل انسٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر نہ اس ملک کی انویسٹرز اور بزنس من کو اعتماد رہ گیا ہے اس حکومت کے اوپر تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے اور وہ کیوں کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا این آر او جو انہوں نے لیا وہ وہ نہ چلا جائے سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے اس دلدل میں سے صرف ایک ہے صاف اور شفاف الیکشن پاکستان مابلنك